ڈیکلیریشن اور نا اہلی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ارکانیس اسمبلی کی نا اہلی کے لیے ٹھوز چواہیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر نا اہلی نہیں ہو سکتی وزیراعظم کے وکیل مغتوم علی خان کے دلائل مشرف کیس میں ڈیکلیریشن سپریم کورٹ نے دیا تھا عدالت نے اس فیصلے میں قرار دیا تھا کہ مشرف نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ججز کے ریمارکس پانیما کیس کی سمات پیر تک ملتوی نواز شریف جھوٹ بول رہے تھے کہ ان کے پاس ثبوت ہے اب وہ جواب دیرے سے بھاگ رہے ہیں کتری خص سبیت رول لیگ کی تباہ دستاوی ذات جالی ہے اتنا بھولا وزیراعظم ہے جو سے پتہ نہیں کہ بچے ارپتی ہو چکے ہیں عبراد خرد کے تنکیب عمران خان کو عدالت کے باہر مقدمہ لڑنے کی عادت ہے وہ جھوٹ اور اعتجاجی سیاست سے مقدمہ نہیں جیت سکتے پی ٹی آئی نے ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جس کے بنیاد پر وزیراعظم کو ڈی سیٹ کیا جا سکے مریم اورنگ زیب اور دانیال عزیز کا ردی عمل امریکہ کو پاکستان میں سلمان حیدر اور بلوگرز کے لاپتا ہونے پر تشویش امید ہے پاکستانی وزیراعظم لاپتا افراد کی بازیابی کے لیے کیا گیا وعدہ نبھائیں گے اس معاملے میں پاکستانی ارکار پارلیمنٹ کردار ادا کرے ترجوار امریکی بہنگ بہنگ خارجہ بارک ٹونر سیکیورٹی جنرل اخواام متعدہ انٹونیا گاتریز ہم اس کی طور پاکستان اور بھارت کے سورہ آدم سے ازمان پر start پر انڈیویا کی پیس کانفرمز سدھ ہائی کورٹے بلاول گھٹو کی سیکیورٹی کی درخواست پر وفاقی حکومت سے وی آئی پی شخصیات کی سیکیورٹی سے متعلق پالیسی طلب کر لی دو ہفتے میں جواب جوا کرانے کا حکم گورنر سندھ سعید الزمان صدیفی کی نماز جنازہ آج تو پہل دو بجے گورنر ہاؤس میں ادا کی جائے گی امامت ممتاز علی مدین مفتی تقنی عثمانی کریں گے سرکاری عزاز کے ساتھ سپردخواب کیا جائے گا